ساتھوے امام کے قید خانے میں چودہ سال قید میں رہا میرا ساتھوے امام قید خانہ بھی ہر ایک کو پتا ایک کہہ ساتھ دی اچھت اتنی نیچے تھی کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ سننا آسان ہے آدھے گھنٹے اس طرح کئی کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو خود پتا چلے چودہ سال کسے قید دے دیواریں اتنی قریب ہیں کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا دو گھنٹے ہو سکتا آپ اس طرح سو جائیں یہ دیکھئے مجھے اپنے حج کے ایک ساتھی نظر آگئے منہ کے میدان اس ساتھ جگہ کی بڑی تنگی تھی چلیں دو راتیں اس طرح گزار لی جائیں وہ بھی کیسے گزاری گئی لیکن چودہ سال کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے سو نہ سکے سر سیدھا کر کے کھڑا نہ ہو سکے اور پھر غذا بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ بہت مشہور چیزوں کو دورانے کی ضرورت نہیں نتیجہ کیا نکلا یہ بھی سن لیجئے آپ نے سنا ہے جس جملے تک مجھے جانا ہے وہ صحیح معنوں میں واضح ہو نتیجہ کیا نکلا اتنا چھوٹا سا کمرہ مومن کسی طرح سے پہنچ گیا سپاہیوں سے مل ملا کے دروازہ تو بند ہوتا ہے وہ تو یا حارون کے پاس چابی ہے یا جو نگران ہے تو یہ سپاہی کیا کرتے ہیں چھوٹا سا انہوں نے روشندان بنایا وہاں سے قیدی کو مونیٹر کرتے ہیں جو آج کل کہیں رہے بہیں رہے ہیں کہا کہ ہم تمہیں یہاں تک تو لے جا سکتے ہیں اس کے آگے تو ہمارا بھی اختیار نہیں ہے کہ یہی لے جاؤ دور سے امام کی زیارت کر لیں جو معصوم نے نماز کے لئے کہا جب نماز پڑھو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں مولا ایسی نماز کون پڑھ سکتا تو کہا کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا تو اب راوی نے کہا اگر میں امام کے سامنے جاگے آمنے سامنے کی زیارت نہیں کر سکتا دور سے سعی روشندان سے امام کی زیارت کر لو کر لو زیارت اب جو اس نے روشندان سے جھانکے دیکھا تو کمرہ کوئی بہت اتنا اس حال کی طرح سے نہیں چھوٹا سا امام ہی نہیں ہی نہیں امام خالی کہاں ہے میرے امام کہاں اسی کمرے میں کہاں ہے ایک سفید کپڑا زمین پر مچھا ہے اور تو کچھ نہیں کہا جسے تو سفید کپڑا سمجھ رہا یہی تھی رہا امام آدمی کتنا کمزور ہو جائے کتنا نحیف ہو جائے چھوٹے سے کمرے میں آنکھیں پھال پھال کے وہ آدمی ڈھون رہا ہے اور پھر بھی نہ پہچان سکے یہ امام کی حالت مگر یزید ایک سال کے بعد اہلِ بیت کو رہا کرنے پہ کیوں مجبور ہوا حارون چودہ سال بعد چوتھے امام کو زہر دینے پہ کیوں مجبور ہوا جہاں چودہ سال قید میں رکھا تھا اسی طرح گزار دیتا ہے ان کی زندگی تیرے اوپر بدنامی کا یہ دھبا بھی نہ آتا کہ شہید کیا یہ تو میں الفاظ ہے دنیا بھی استعمال کر رہا ہوں انہیں تو اس نے ہمیشہ کلی اپنی دنیا آخرت تباہ کرنی لیکن کیوں شہید کیا صرف اس لی کہ یہ جیل بھی ظالموں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی کیوں کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے جنگلیوں اور وحشیوں کو لاتے تھے جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا تاکہ جتنا ظلم حاکم کا ہے وہ کرتے جائے مگر اہلِ بیت کی مظلومیت اہلِ بیت کی اس حالت میں عبادت اہلِ بیت کا اس حالت میں شکرِ خدا ہمارا جوپ چھن جائے تو ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جائے ہمارے گھر میں پیسے کی کمی آ جائے تو ہم نعوذ باللہ ساتھ پچھتے اللہ کی بخشیوں کھڑ کے رکھ جائیں ایسے ایسے جملے میں نے سنے اور یہاں پہ اس قائد خانے میں بیٹھ کے کہنا الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے تنہائی کا موقع مجھے دیا تو اب یہ کہ ظالم سے ظالم انسان ہے ٹھیک ہے محاورتن کہا کہ اس کے سینے میں پتھر ہے لیکن دھل جو بدل جاتا ہے ہر چھ مہینے کے بعد اسے سپائی بدلنا پڑھ رہا ہے ایک سے ایک ظالم افریقہ کے جنگلوں تک سے لے کی آیا تو اب یہ ان کا مسئلہ ان میں سے ایک ان میں سے اتنا زیادہ ساتھویں امام سے متاثر ہوا اس واقعے سے دو نتیجے نکلیں گے چوتھے امام کا اصل امتحاد اور ایک چوتھے امام کے مسائب میں اس سے ملتا جلتا واقع ہے اب آدھ ختم ایک ایسا آگیا جو حدث سے زیادہ متاثر ہو گیا ایسا سید ایسا مظلوم ایسا ظلم سہنے والا پھر اتنا خوش پھر اپنے اللہ پہ اتنا راضی اس نے چوتھے امام کو اس قید خانے سے نکال کے ایک مکان میں منتقل کر دی حکمرانوں کی جانب سے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو ایک حکم ہوتا کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ ان کو چھوڑانے ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں فوری طور پر ان کے قید بدل لو پھر ہم سے رابطہ کرو پھر بات ہوتی رہے گی لیکن اتنا اختیار ہے فوری طور پر کوئی ایسا ہی کوئی بہانہ بنا کے ایک بہت عالی شان ویلا کوٹھی بنگلہ نہیں لیکن ایک کمراز سہین کھلا سہین وہ مکان اور دو دن کے بعد امام سے ملنے گئے اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ ہوا نہیں آتی تھی تازہ سورت کی روشنی نہیں تھی اتنی تکلیف دے نہ سو سکتے ہیں نہ کڑے ہو سکتے ہیں یہاں بہرالے کمرہ ہے بستہ رہے سہین میں تازہ ہوا ہے سورت کی روشنی جاکہ کہا مولا آپ نے پہچانا کہاں تو تو بھئی ہے جو چھ مہینے یا اٹھ مہینے سے میری قید کا نگران کہا مولا آپ سن لیجے میں آپ کا مولائی اور محب بن گیا شیعہ تو نہیں کہا محبت کرنے والا جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو سہولت دی اب امام نے حیرت کا اظہار کیا عربی اردو معابلے میں اظہار کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ اپنے ذماغ میں رکھیے گئے کہا اچھا یہ تو نے ہمیں راحت پہنچا آرام پہنچانا چاہا کہا اور کیا مولائی تو آرام ہی آرام غزہ مناسب تازہ ہوا سورت کی روچنی سونے کی جگہ آرام کی جگہ پہلنے کی جگہ کہا اس سے تو وہ قید خانہ اچھا تھا اگر واقعا تو ہمارا محبت کرنے والا ہمیں وہاں منتقل کر گھبرا کے کہا مولا یہاں اسی کیا تکلیف ہے مجھے بتائیے میں دور کروں گا کہا یہاں کہاں لے آیا یہ بغداد شہر دنیا کا اس زمانے کا پہر چاروں طرف پیسے والوں کے گھر یعنی بغداد کا غریب بھی پیسے والا ہوتا تھا عجاب ایسا آتا ہے وہاں سب سے پہلے عیاشیاں بے ہیائی بے ہجابی گانہ بجانہ آتا جنا چاروں طرف گھروں سے گانوں کی آواز گنجتی رہتی امام نے کہا یہ جن آوازوں کے بیچ میں لاکے تو انہیں مجھے بٹھا دیا تو حرام آواز ہے گانہ گناہ کبیرہ ہے مولا بھی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ پورے شہر میں یہ پابندی لگا دوں تو کہا پھر مجھے وہیں منتقل کر دے وہ تنگ کمرہ وہ بغیر تازہ ہوا کی جگہ وہ بغیر صورت کے روچنی وہاں گزارہ ممکن ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں اور یہاں کے سارے آرام قبول نہیں ہیں کیونکہ ساتھ میں اللہ کی نافرمانی نعوذ باللہ ہم اور آپ بھی اگر ہوتے تو جان مجھ کے گناہ نہیں کر رہے ہیں خود بخود آواز کان میں آ رہی ہے مگر ہمارے لئے ہو سکتا مسالہ شہری میں گنجائش ہو امام کو بتانا یہ کتنا بہترین گناہ تو چوتھا امام گھر محفوظ خاندان والے محفوظ جائداد محفوظ جسے چاہے لاکے اپنے گھر میں رکھو وہ بھی محفوظ لیکن یہ سب سے بڑے ظلم کا سامنا کیا پورا ماحول بے ہیائی کا بنا دیا ان لوگوں نے بے شرمی کا بنا دیا گانے بجانے کا بنا دیا میکس گیترنگ کا بنا دیا میزک کنسرڈ کا بنا دیا رحمتک یا ارحم الراحی وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی میکس گیترنگ کا بنا دیا